السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں نابالغ بچی ہو یا نابالغ بچہ ہو تو اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے اور اس کی دعا جو ہے وہ کیسے پڑھیں گے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر نماز جنازہ کا میں نے پورا طریقہ بتا دیا ہے اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ جنازہ کی نماز جو ہے وہ کیسے پڑھنا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر نابالغ بچی ہو یا نابالغ بچہ ہو تو اس کی دعا جو ہے وہ ہم کیسے پڑھیں گے دیکھیں جیسے جوان لوگوں کی جنازہ پڑھی جاتی ہے وہیسے ہی نابالغ بچی اور نابالغ بچی کی جو ہے وہ جنازہ پڑھی جاتی ہے لیکن دعا صرف الگ ہے اگر بالغ مرد بالغ عورت ہے تو اس کی دعا الگ ہے لیکن نابالغ بچی ہے تو اس کی دعا الگ ہے اور نابالک بچہ ہے تو اس کی دعا الگ ہے تو باقی ساری چیزیں سیم ہیں تو جب ہم جنازہ کی نماز اگر نابالک بچہ ہے تو اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے جس کو اگر کسی نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ لوگ وہاں جا کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھے جاتی ہیں تو جو میت کے لئے دعا پڑھتے ہیں تو اگر نابالک بچے کی ہے تو ہمیں میت کی دعا میں ہمیں اس طرح پڑھنا ہے یہ نابالک بچے کے دعا ہے اگر نابالک میت ہے تو ہم یہ دعا پڑھیں گے اور اگر نابالک بچی ہے تو ہم اس طرح سے دعا پڑھیں گے اگر نابالک بچی کی ہے تو یہ دونوں دعا ہے جو نابالک بچے اور نابالک بچی کی میت میں پڑھا جاتا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر نابالک بچے یا نابالک بچی کی میت میں جائیں تو آپ یہ دعا پڑھیں اور اگر بالک مرد اور عورت ہے تو اس کی دعا میں نے جو جنازے کی نماز کا طریقہ بتایا ہے آپ اس کے اندر اس کی دعا موجود ہے آپ یاد کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ